ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو محسین رضا کا سلام پہنچے آج ہم اپنے چینل کے دوستوں کو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کے چار سوالوں کے بارے میں بات کریں گے جن کے جواب میں مرزا غلام احمد قادیانی کی دار لگ گئی ان چار سوالات سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے حضرت مہر علی شاہ صاحب کا مختصر تعریف اور چند چھوٹے چھوٹے واقعات شیئر کرنا چاہوں گا آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چار سوال جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب یقم رمضان المبارک بارہ سو پچھتر ہجری با مطابق اٹھارہ سو انسٹھ عیسویں بروز پیر گولڑا شریف زلہ راول پنڈی پاکستان میں پیدا ہوئے آپ کے والد محترم کا نام پیر نظر دین شاہ رحمت اللہ علیہ ہے آپ کا سلسلہ نسب پچیس واسطوں سے حضرت سیدنا غوث عاظم رحمت اللہ علیہ اور بتیس واسطوں سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہو تک پہنچتا ہے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی تعلیمی قابلیت اور ذہانت کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بچپن میں ہی حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کے دوران آپ روزانہ کا سبق کسی کے کہے بغیر زبانی یاد کر لیا کرتے تھے اور بغیر دیکھے ہی سنا بھی دیا کرتے تھے جب آپ نے ناظرہ مکمل کیا تو اس وقت آپ کو مکمل قرآن پاک حفظ ہو چکا تھا آپ کے والد صاحب نے قرآن پاک کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ کو عربی فارسی اور صرف و نحف کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضرت مولانا مہید دین ہزاروی رحمت اللہ علیہ کی زیر سر پرستی تعلیم دلوائی ایک روز آپ کے استاد صاحب نے پوچھا کہ بیٹا متعلیہ کر کے آتے ہو کے نہیں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت لفظ متعلیہ کا صحیح مطلب بھی معلوم نہ تھا میں سمجھا کہ متعلیہ زبانی یاد کرنے کو کہتے ہیں لہٰذا اگلے روز میں نے پورا سبق زبانی سنا دیا جس پر استاد صاحب کی حیرت کی انتہا نہ رہی ایک دن پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے استاد صاحب نے دورانے سبق کتاب کے ایسے حصے کی عبارت یاد کر کے آنے کی ہدایت کی جو دیمک لگ جانے کی وجہ سے اس قدر مٹ چکی تھی کہ پڑھی نہ جا سکتی تھی جواب رحمت اللہ علیہ نے عذر پیش کیا کہ عبارت کتاب میں ہی نہیں ہے اسے کیسے یاد کیا جا سکتا ہے تو استاد صاحب نے غالباً آپ کے مادرزاد ولی ہونے کی تصدیق کی غرض سے کہا کہ میں نہیں جانتا اگر کل یہ عبارت یاد نہ ہوئی تو سزا ملے گی آپ فرماتے ہیں کہ میں آبادی سے باہر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر مطالعہ وغیرہ کیا کرتا تھا اس دن بھی کافی دیر تک میں وہیں بیٹھا کتاب کی دیمک زدہ عبارت کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا مگر بے سوت آخر کار سر اٹھا کر بارگاہِ الہی عز و جل میں عرض کی اے اللہ عز و جل بے شب تو جانتا ہے کہ یہ عبارت کیا ہے اگر تو مجھے بتا دے تو میں استاد کی سزا سے بچ جاؤں گا یہ کہنا تھا کہ اچانک درخت کے پتوں میں سبزی مائل عبارت نمودار ہوئی جسے میں نے حفظ کر لیا اور اسی وقت جا کر استاد صاحب کو سنا تھی انہوں نے کچھ شبہ کا اظہار کیا تو میں نے کہا کہ مجھے اس کے صحیح ہونے کا اس قدر یقین ہے کہ اگر اس کتاب کے مصنف بھی قبر سے باہر نکل کر آ جائیں اور اسے غلط کہہ دے تو میں نہ مانوں گا چنانچہ استاد صاحب اسی روز راولپنڈی گئے اور ایک مکمل نسخے سے میری سنائی ہوئی عبارت کو ملا کر دیکھا تو نہایت حیران ہوئے کیونکہ میری بتائی گئی عبارت بالکل حرف با حرف نسخے کے مطابق تھی حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ حریمین شریفین کی زیارت کے لیے گئے تو مکہ مکرمہ میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی چشتی سابری رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی وہ آپ کے علم و فضل سے بہت متاثر ہوئے حضرت پیر صاحب چاہتے تھے کہ حرمین تیبین میں ہی قیام کیا جائے مگر حاجی صاحب نے تعقید کے ساتھ واپس جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہندوستان میں ان قریب فتنہ برپا ہونے والا ہے لہٰذا آپ اپنے ملک ہندوستان واپس چلے جائیں کیونکہ بالفرض آپ ہند میں خاموش ہو کر بیٹھ بھی جائیں گے تو پھر بھی وہ فتنہ ترقی نہ کر سکے گا پیر صاحب فرماتے ہیں کہ پس ہم حاجی صاحب کے اس کشف کو اپنے یقین کی روح سے مرزا قادیانی کے فتنے سے تعمیر کرتے ہیں سن اٹھانہ سو اٹھانوے میں مرزا قادیانی نے منٹو پارک میں ایک جمع غفیر کی موجود کی میں ملانے پاکستان والی جگہ پر سٹیز لگایا اور بار بار اعلان کر رہا تھا کہ اگر وہ نبوت کے دعوے میں جھوٹا ہے تو اسے اس سٹیز سے درودر کر دیا جائے لیکن جو مسلمان بھی یہ کوشش کرتا ناکام رہتا حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ اتفاقا جامعہ نظامیہ بازار حقیمہ لاہور میں تھے قبلہ عالم کی صورت میں جب یہ ساری صورتحال بیان کی گئی تو آپ نے مرزا قادیانی کے مقابلے میں آنے کی ٹھانی اور منٹو پار کروانا ہو گئے آپ نے سٹیز پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ یہ شخص نبی ہونے کا دعوے دار ہے جبکہ اللہ تعالی نے اپنے فضل خاص سے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام ابن غلام ابن غلام کو اپنی ولایت سے سرفراز فرمایا ہے نبی کا درجہ ہر حال میں ولی سے بالاتر ہوتا ہے میں اس شخص سے چار سوال کرتا ہوں مرزا قادیانی ان سوالات کا جواب دے اور اپنی صداقت کا ثبوت دے ورنہ پھر میں اس کی تردید کرنے کی غرض سے بفضل باری تعالی ان سوالات کا جواب دوں گا اب وہ چار کون سے سوال تھے وہ آپ کو بتاتے ہیں جن میں سوال نمبر ایک مرزا قادیانی حکم دے کہ دریائے راوی اپنا موجودہ رکھ تبدیل کر کے فل فور اس پندال کے ساتھ ساتھ بہنا شروع کر دے یا میں ایسا کر کے دکھاؤں سوال نمبر دو ایک نہائیت پاک باز کماری لڑکی کو پندال کے نزدیک چو طرفہ پردہ میں رکھ کر مرزا قادیانی دعا کرے کہ بغیر مرد کے اختلاط کے اللہ کریم اس لڑکی کو اسی جگہ پر ایک لڑکا دے جو اس کی نبوت یا میری ولایت کی تصدیق کرے سوال نمبر تین اپنے لعاب دہن سے باہر کڑوے پانی کے کمے کو میٹھا کر دے یا پھر میں کر دیتا ہوں سوال نمبر چار مرزا قادیانی مجھے شیر بن کر کھا جائے یا میں اسے کھا جاتا ہوں سرکار رحمت اللہ علیہ کی زمان مبارک سے یہ الفاظ نکل رہے تھے کہ گردن سے شیر کے بال نمودار ہونے لگے لیکن آپ کے ساتھ کھڑے ایک بزرگ نے فوراں آپ کی گردن مبارک پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ سرکار شریعت شریعت اس پہ آپ رحمت اللہ علیہ اپنی اصل حالت میں آ گئے مگر اسی دوران مرزا قادیانی سٹیج چھوڑ کر بھاگ گیا بعد میں سرکار اس واقعے کے یاد آنے پر فرماتے اگر مولوی صاحب نے مجھے روکا نہ ہوتا تو میں اسے تحتل سرا میں بھی ڈھونڈ کر ختم کر دیتا مگر اللہ کی مرضی یہ نہ تھی آپ نے فرمایا کہ دراصل اس کے پاس تین جن تھے جو اس کے مقابل بولنے والے کی زبان پکڑ لیتے تھے مگر اللہ کے فضل سے وہ مجھ پہ حابی نہ ہو سکے حضرت حاجی امداد اللہ کی پشین گوئی کے مطابق آپ نے فتنہ قادیانیت کی سازشوں پر پانی پھیڑ دیا آپ نے اٹھانہ سو نینانوے میں شمس الحدایہ نامی کتاب لکھ کر حیات مسیح علیہ السلام پر زبردست دلائل قائم کیے مرزا قادیانی ان دلائل کا جواب تو نہ دے سکا البتہ مناظرے کا چیلنج کر دیا پچیس اگست سن انیس سو کی تاریخ مناظرے کے لیے تیپ آئی چنانچہ مقررہ تاریخ کو حضرت پیر صاحب اور علماء کرام کی بہت بڑی جماعت بادشاہی مسجد لاہور پہنچ گئی لیکن مرزا قادیانی کو سامنے آنے کی جرت نہ ہو سکی پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی مشہور تصانیف سیف چشتیائی شمس الحدایہ تحقیق الحق الفتحات السمدیہ فتاویہ مہریہ ہیں آپ کی وفات 29 سفر المظفر 1356 بامطابق 11 مئی 1937 صبح کے وقت اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہوئی اور آپ کا مزار پر انوار گولرا شریف میں موجود ہے جہاں بہت سے عقیدت مند روزانہ حاضر ہوتے ہیں آپ کا اُس مبارک 29 سفر کو ہوتا ہے میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قادیانیت جیسے فتنوں سے محفوظ رکھے اور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہوئے ایمان پر ہماری جان کا خاتمہ کرے تو دوستو کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کریں ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ اس قسم کی نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اللہ نکہ